ماہ مبارک بھی ایسی ہے جب آتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے روزے رکھنے ہم نے قرآن پڑھنا ہے ہم نے اچھے کام کرنے ہم نے دعائیں پڑھنی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ محمد صاحب دوبارہ آ کے بتاتے ہیں ہم لوگ بھول گئے تو یہ کیا ہے کہ ہم تقام بھی وہی چیزیں بتاتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز تو نہیں بتاتے لیکن کیا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا وجود جو ہے وہ ان چیزوں سے آشنا ہو جائے لمس کرے اور جو تھوڑی بہت زندگی میں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کہ انسان رمضان کے راوہ کسی اور ٹریک پر چلا جاتا ہے گاڑی کہیں اور اتر رہی ہے تو اس گاڑی کو ہم واپس صراط مستقیم پر لے کر آسکیں اور ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ماہ مبارک جو ہے وہ جیسے کل میں نے بتایا کہ دو چیزوں کا ذکر کیا کہ رمضان ہم لوگوں کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے رمضان جو ہے وہ بہار ہے سپرنگ ہے پروردگار سے رابطے کے لیے اسی طرح آیت اللہ خامنائی آگے ذکر کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ بس ایک بھی انسان کی زندگی جو ہے وہ دو ہائی ویس پر ہے انسان کی زندگی میں دو ہائی وی بلکل پیرلل ہوتے ہیں کہ ایک ہائی وی وہ ہے جو اس کو سکوت کی طرف یعنی تنزلی کی طرف نیچے کی طرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور بلکل یہ جو ہائی وی ہے یہ بلکل اس جگہ سے ساتھ ملا ہوتا ہے کہ جب انسان پرواز کر جاتا ہے کمال کی طرف جاتا ہے اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہے اب یہ انسان کی اپنے اوپر ہے کہ یا شیطان کی طرف چلا جائے اور جہنم کو اختیار کر یا پھر اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہے وہ جنت کی طرف چلا جائے یہ دونوں ہائی وی ایک ہی جگہ سے ڈائی ویڈ ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ کہیں اور ہے وہ کہیں اور ہے نہیں انسان خود اس اپنے زندگی میں ایسے جگہ پر ہے کہ خود بخود اپنے آپ کو ادھر بھی اتار سکتا ہے اور ادھر بھی اوپر ہائی وی بریج کی طرف لگی جا سکتا ہے ابھی میرے اپنے پر ہے اس لئے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں موقع دیتا ہے چانس دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو روٹین سے تھوڑا سا چینج کریں نماز قرآن ایک دوسرے کا خیال رکھنا افتار کرانا اور مناجات جو کہ اس دعا اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ بہترین دسترخان جو ہے وہ معنوی دسترخان ہے اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا شامل کریں تو خود بخود ہماری لائف جو ہے وہ اس ہائی وی پہ چلی جائے گی جو ہمیں ہمارے پروردگار کی طرف لے جائے گی اس کے لئے ہم نے کیا کرنا اس کے لئے ایک تو یہ بھی ہے خود ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جمع ہونا گفتگو کرنا اور چیزوں کو ریپیٹ کرنا ایک دوسرے سے سیکھنا یہ خود ایک سٹیپ ہے اس ہائی وی کے لئے اگر ہم اپنے آپ کو چاہیں تو مسلسل ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ گریجوالی انسان جو ہے وہ جاتا ہے ایک دفعہ نہیں جا سکتا ایک دفعہ جانے سے گاڑی آپ دیکھیں اگر آپ کی گاڑی کسی روڈ پر چل رہی ہے اور آپ ایک دم جو ہے وہ ہینڈ بریک بھی کھیج دیں اور گاڑی کا جو ہے وہ بھی موڑ لیں تو گاڑی اُلٹ جائے گی گاڑی گر جائے گی اس لئے کہ گریجوالی آپ نے کیا رنا ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دن پہلا رمضان آیا تو سارا ایک ہی دن میں قرآن بھی ختم کر لوں میں اور ساری دعائیں بھی آج ہی پڑھوں گا اور سارے کام بھی میچ کروں گا لیکن ہوگا کیا؟ ایک ہی دن ہوگا دو دن ہوگا اور اس گرمی میں جو ماشاءاللہ ابھی ہو رہی ہے تو زبان ہی نہیں ہل رہی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی بروردگار کیسے کہہ رہے ہیں تو چلیں سن تو سکتے سن لیں پلے کر لیں یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ کیا ہے مطلب دیکھیں قرآن دیکھنا عبادت ہے قرآن کھولنا عبادت قرآن کا پڑھنا عبادت قرآن کا سننا بھی عبادت ہر چیز عبادت ہے خوب اگر پڑھ نہیں سکتے تو واقعا بہت ہی ڈرائے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ روزے کی حالت میں سخت ہے نا کتنا روزے کے بعد تو چلے آدمی توڑا سا شربت وغیرہ پانی پی لے تو لیکن روزے کی حالت میں میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں آپ ماشاءاللہ تو سب مجھ سے زیادہ بریزگار ہیں مجھ سے ہل نہیں رہتا میں پروردگار کیس طرح پڑھ کہ کمیں سن چلیں آدمی پڑھ نہیں سکتا تو سن سکتا ہے پلے کر دیں آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ موبائل اور ساری چیزوں پر آگئی ہیں